اور اب جیو اسپورٹس جس میں سب سے ملے بات کرتے ہیں کراچی ٹیسٹ کی جس کے دوسرے روز پاکستان ٹیم پہلی اننگز میں چار سو اٹیس رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی نوجوان آل راونڈر آغا سلمان نے کیریئر کی پہلی سنچری سکور کی ٹیم ساؤتی نے تین وکٹے حاصل کی جواب میں نیوزیلینڈ نے بغیر کسی نقصان کے ایک سو پیسٹھ رنس بنا لیے ہیں میچ کے دوسرے دن پاکستان نے تین سو سترہ رنس مانچ کھلاڑی آؤٹ سے دوبارہ آغاز کیا مگر کپتان بابا رازم اپنے پہلے دن کے سکور ایک سو اکسٹھ رنس پر آؤٹ ہو گئے آغا سلمان اور نومان علی کے درمیان چونون رنس کی شراکت ہوئی نومان علی سات رنس بنانے میں کامیاب رہے محمد عصیم دو اور میر حمزہ ایک رنس بنا سکے آخری وکٹ پر اپران احمد نے آغا سلمان کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے ان کی سینچی بنانے میں مدد کی آغا سلمان نے ستہ چوکوں کی مدد سے ایک سو تین رنس کی انیس کھیلی تو پاکستان کے آخری آؤٹ ہونے والے بیٹر بنے ابراد چھے رنس پر نوٹ آؤٹ رہے ساؤتھی نتین، بریسویل سورڈی اور ایجاد پٹیل نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جواب میں نیزلینڈ کے اپنرز ڈیون کونوے اور ٹوم لیتھم نے شاندہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا کھیل کے اختتام تک دونوں ٹیم کا سکور بغیر کسی نخصان کے 165 رنس تک لے گئے کونوے بیاسی اور لیتھم 78 رنس پر نوٹ آؤٹ ہیں